بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بڑھتے ہیں آج کی نیوز کی جانب انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن یونیا نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عرب دنیا میں سائیبر سکیوٹی کنٹرول ریکنگ میں امان تیسری نمبر پر آیا ہے جبکہ باقی دنیا کے ایک سو تیرانوے ممالک میں امان نے اکیسویں پوزیشن حاصل کی ہے ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ سائیبر سکیوٹی انٹرنیٹ ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے جس میں سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کی واشنگ کے ساتھ ساتھ ایسی ویب سائٹ کو اور ایسے ایڈریس کو آئی پی آئی پی ایڈریس کو بلوگ کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے جس میں بچوں کی جنسی حراسمنٹ وغیرہ کی ہم بڑھتے ہیں ایسے اگلی خبر کے جانب اب چلتے ہیں امان سے باہر سری لنکا میں سری لنکا وزارت سیاحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے سری لنکا میں داخل ہونے والے پانچ ممالک امان کوئیت بہرین قطر متحدہ عرب عمارات کے شہریوں پر دو ہفتوں کے لیے داخلے پر پبندی یاد کر دی ہے یہ ان عرب ممالک میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پبندی لگائی گئی ہے پچھلے دو ہفتوں میں صرف سری لنکا کے انیس شہریوں کے امان میں کرونا کے وجہ سے اموات ہوئی ہیں اب وہ افراد جو سری لنکا کے راستے امان آ رہے تھے وہ فرسٹ جولائی یعنی ایک جولائی سے تیرہ جولائی تک وایا سری لنکا امان میں نہیں جا سکیں گے اب انتظار کرنا ہوگا یا دوسرے راستوں سے امان میں داخل ہونا ہوگا جس میں ایران اور ازباکستان شامل ہیں ویورز جو جو ہماری نیوز سن رہے ہیں وہ اپنے جانانے والوں کو بتلا دیں کہ سری لنکا کا راستہ بند ہو چکا ہے کلود ہو چکا ہے اگر کسی نے اس وقت امان میں جانا ہے تو اس کے لئے دو راستے ہیں ازباکستان اور ایران کا راستہ ان دو راستوں کو استعمال کریں اب وڑتے ہیں اس سے اگلی خبر کے جانب دیکھتے ہیں کہ کرونا کے صورتحال کیا ہے وزارت سہیت نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار نو نئے کیسز ریجسٹڈ ہوئے ہیں اور فورٹی فور چورتالیس اموات واقعہ ہوئی ہیں فورٹی فور ڈیتھ سے ہوئی ہیں کرونا لہر ابھی بہت زیادہ خطرناک ہے سلطنت آف امان کے اندر ارو کانٹریز کے اندر لہذا ویورز آپ ایس او پیس پر سختے سے عمل کیجئے خود کو محفوظ کیے